ویلکم دوستو ہمارے یوٹیوب چینل حکیمی ہلتھ کیر میں ایک بار پھر سے آپ سبھی کب بہت بہت سوگت ہے اور لنک کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور لنک کو مضبوط ٹھوس اور موٹا بنانے کے لیے بہت ہی اچھا نسخہ آپ کو گوگلے لے کر آیا ہوں اس نسخے کے استعمال سے لنک کے ساری خرابیات دور رہیں گے جیسے لنک کا پہلا پنگ چھوٹا پنگ اور ٹیڑا پنگ بلکل دور ہو جاتا ہے اور اگر لنک کمزور ہے تو وہ بلکل ٹھوس ہو جاتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے اس میں کافی زیادہ تناؤ پیدا ہو جاتا ہے آج کل کے جوان لوگ جب لڑکے جب جوان ہوتے ہیں تو ان کا یہ شوق ہوتا ہے ہستمیتن کرنے کا شوق بن جاتا ہے ایک طرح کا بینہ ہستمیتن کی ان کو چین ہی نہیں پڑتا ہے ایسا کرنے سے بہت زیادہ نقصان ہے اور لنک کا جو سائز ہوتا ہے جو اس کے موٹان ہوتی وہ گروتھ لنک کی وہیں بے رک جایا کرتی ہے رک جاتی ہے وہ لنک کی جو نصیب ہوتی ہوئے وہ سکڑ جاتی ہیں اور اس میں گندہ پانی بھر جاتا ہے جس کی وجہ سے لنک صحیح سے گروتھ نہیں ہو پاتا ہے اس کے اندر بلٹ سرگولیشن ٹھیک سے نہیں چل پاتا ہے اس لئے لنک کی گروتھ نہیں ہو پاتی ہے وہ لنک ادھر سے ادھر سے ٹیڑا پن آ جاتا ہے ٹیڑا ہو جاتا ہے تو ہست میتھن کرتے ہیں اس کے بعد شادی کا جب وقت آتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہونے لکھتے ہیں کہ میری لنک میں تناؤں نہیں آتا ہے لنک ٹیڑا ہے لنک لمبا نہیں ہے بہت چھوٹا ہے تو یہ سب چیزیں صرف ہست میتھن کرنے سے پیدا ہوتی ہیں ہست میتھن ایک بہت بڑی اور بہت خراب بندی بیماری ہے اس کو اگر کوئی نہیں کرتا ہے اگر پوری زندگی میں کوئی ہست میتھن نہ کرے تو شادی وہ کرے گا اس کے بعد پوری زندگی بھر اس کو کوئی بھی دواء کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا نہ تو اس کو دواء کے استعمال کرنا پڑے گا اور نہ کوئی تیل کا استعمال کرنا پڑے گا کچھ بھی اس کو لنک کے لئے استعمال نہیں کرنا پڑے گا زندگی بھر یوں ہی اس میں تناؤں بنا رہے گا اور کافی مضبوط رہے گا لیکن ہست میں تنIX کرنے سے اس کی نسائیں جو مر جاتے ہیں اس کے بعد وہ دوبارہ ٹھیک سے آپ کتنا بھی علاج کر لیں وہ نیچورل طریقے سے آپ کو وہ خوبی نہیں ملے گا آپ کا لنکھ ٹھیک ہو جائے گا دوبارہ ٹھیک ہو گا بار بار ٹھیک کریں گے آپ ٹھیک ہو جائے گا لیکن کچھ دن یا سال کے بعد وہ فر وہی طرف ہونے لگتا ہے اس میں کمزوری فیر آنے لگتا ہے اس لئے آپ کو بار بار علاج کرنا پڑتا ہے اس لئے ہست میتھون ہے ایک بہت ہی خراب بہت ہی گندی بیماری اس سے بچیں اور جو میں دواب لوگ کو بتا رہا ہوں یہ انہی لوگوں کے لیے جو اپنا لنکھ کو ہست میتھون کر کر کے بیکار کر چکے ہیں اور جو لنکھ میں اپنی مضبوطی لانا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی بہتر اور بہت ہی اچھی اور بہت ہی آسان دوا ہے اس کا استعمال کرنے سے لنکھ میں کافی زیادہ سختی پیدا ہوتی ہے لنکھ میں مٹان بڑھ جاتی ہے اور لنکھ میں تناؤں پیدا ہوتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کون کو اس دواب لینے ہے سب سے پہلے آپ کو لینا ہے ماجون نشات انگیز یہ دیکھیں یہ ایک سو سولہ روپے کا آپ کو ساٹھ گرام کا ڈبا مل جائے گا تبیہ کولیس چیمپنی کا ہے دجھے آپ کو خرید لینا ہے یہ ایک ڈبا یہ اس کا بڑا بھی ہاتا ہے بڑا چاہیں بڑا خرید لیں یہ چھوٹا چاہیں چھوٹا خرید لیں یہ ساٹھ گرام کا ماجون نشات انگیز آپ کو لینا ہے اور اس کا استعمال چھے سے سات گرام لگ بک آدھا چائے کے چمٹ صبح کھالی پیٹ میں دودھ سے استعمال کرنا ہے روزانہ دودھ سے استعمال کرنا ہے اور کم سے کم تیس سے پہلیس منٹ تک اس کے بعد کچھ بھی نہیں کھانا ہے صبح کھالی ویڈس کا استعمال کریں اور تیس سے پہلیس منٹ تک کچھ بھی نہیں کھانا ہے اس کے بعد ناشتہ کریں ناشتے میں اچھی چیزوں کا استعمال کریں کوئی بھی آئلی چیز نہ کھائیں نہ مرچ مسالے علی زیادہ چیز نہیں نہ کھائیں اس سے نقصان ہوتا ہے اور نمبر دو پہ آپ کو لینا ہے ڈائنا مول کریم یہ ہمدرد کی کریم ہے ڈائنا مول بہت اچھا ریزلٹ ہے لنک کی نسوں کا گندہ پانی نکالنے میں لنک کو مضبوط کرنے میں بہت زیادہ اچھا ریزلٹ ہے اور کافی دو خانوں پہ یہ استعمال کروائی جاتی ہے مریضوں کو بہت اچھا فائدہ ملتا ہے اس کے اندر اس کا استعمال کا طریقہ لکھا ہوا ہے آپ پرچہ نکالیں گے تو دیکھ لیں گے بہت ہی صاف سا بہت اچھا طریقہ لکھا ہوا ہے اس کا استعمال آپ کو رات میں کرنا ہے اچھی طرح سے مالش کرنی ہے اپنی لنک پہ اور نیچے کا ڈورہ اور آگے کی ٹوپی کو چھوڑ کے اچھی طرح سے مالش کر لیں اور جب تک یہ سوک ہے نا تب تک آپ مالش کرتے ہیں اس کے بعد اس پہ کوئی گرم کبڑا لپیٹ لینا ہے کچھ دن کرنے کے بعد جب اس پہ دانے لنک پہ آپ کے دانے نکالائیں چھوٹے دانیا چھالے ٹائم میں دانے نکالائیں اس کے بعد اس کو روک کے اس پہ چمیلے کا تیل لگانا ہے جب چمیلے کا تیل دن میں تین مال لگائیں اور جب دانے ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد یہ گرم پھر استعمال کرنا شروع کر دیں جب آپ کو مکمل پورا فائدہ حاصل ہو جائے تب ان دواوں کو آپ کو بند بھی کر سکتے ہیں اور لگاتار استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس دوا کو آپ لگاتار ہمیشہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جتنا استعمال کریں گے دوا کے زیادہ آپ کے لنگ میں طاقت پیدا ہوگی اور ہست میتھن اگر کریں گے آپ بیچ میں دوا کے استعمال کرتے وقت اگر بیچ میں آپ نے ہست میتھن کیا تو یہ دوا آپ کو بلکل بھی فائدہ نہیں کرے گی اس کا ریزلٹ آپ کو بلکل بھی نہیں ملے گا اس لئے ہست میتھن نہیں کرنا ہے اور نہ تو سمبھوک کرنا ہے اگر آپ کی شادی ہو چکے آپ لنگ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو سمبھوک سے کم سے کم ایک مہینہ پرہزی کرنی پڑی گی تب ہی آپ کا لنگ بلکل بہتر طریقے سے مضبوط ہو پائے گا لنگ کے اندر جو گندہ پانی بھر جاتا نسوں میں اس کو نکالنے میں کافے زیادہ وقت لگ جاتا ہے اور یہ کریم اور یہ دوا کھانے سے بہت ہی جلی آپ کو فائدہ ہوگا اس کا استعمال کریں اور جو فائدہ ہو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کریں یا آپ کو جانکاری نہیں مل پائیے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں یہ دواب کسی نزدیکی اچھے حکیم کو دکھا دیں اس کے بعد استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے یہ آپ دیکھ لیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کو ساتھ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی